ہم وہی کاٹ رہے ہیں جو ہم نے بویا ہے جس نے جتنا بویا وہ اتنا کاٹ رہا ہے جس نے جتنا ظلم کیا اسے خود بھی اتنا برداشت کرنا پڑ رہا ہے میں نے بچپن میں حدیث پڑھی تھی کہ اگر تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر نہ طاقت ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو اگر یہ بھی نہ گر پاؤ تو کم سے کم دل میں اس کو برا ضرور جانو اور یہ ایمان کا سب سے ادنا لیول ہے جب کشمیر میں اسی لاکھ لوگ کرفیو والی زندگی گزار رہے تھے بھارت ظلم کر رہا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی ہم بھی خاموش تھے جب فلسطین میں معصوم مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا دنیا خاموش تھی اور ہم بھی خاموش تھے جب شام میں ننے پھول مسلے جا رہے تھے سمندر کی لہرے معصوم کلیوں کو بہا کر ساحل پر دھکیل رہی تھی ہم تب بھی خاموش تھے جب برما کے مسلمانوں کو زندہ جلا جا رہا تھا دنیا خاموش تھی ہم بھی اپنی زندگی میں مگم تھے وہ خالق سب دیکھ رہا تھا اشرف المخلوقات سے توقع کرتا رہا کہ ظلم رکنے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھائے گا کوئی زبان سے کچھ بولے گا اور کوئی دل میں ہی ظالم کو ظالم کہے گا افسوس کہ ہم نے اللہ کے غزب کو ایسی دعویٰ دی کہ مظلوم بندوں کی مدد کے لیے اس نے اشرف المخلوقات کو چھوڑ کر ایک وائرس کو بھیجا جس نے پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لی لیا اب ہم سب خضا کے موسم میں درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں ہم نے فلسطینیوں کو زہریلی گیس سے سانس بند ہو کر تڑپ تڑپ کر شہید ہوتے دیکھا تماشا سمجھا اللہ نے اس وائرس سے سانس بند کر کے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہم بم دھماکوں سے معصوموں کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرتے دیکھتے رہے خاموش رہے اللہ نے اس وائرس سے ہمارے جنازے ویران کر دیا ہم نے عورت کو ننگا کر کے ناچنے پر مجبور کیا اللہ نے ساری دنیا کے مرد اور عورتوں کو ماسک سے پردہ کروا دیا ہم نے زنا کو عام اور نکاح کو مہنگا کر دیا اللہ نے ہمیں سادگی سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا ہم نے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا ماباب کی عزت کرنا چھوڑ دی اللہ نے اس وائرس سے ایک ایک کر کے دنیا سے بزرگوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا یقینا ہم اسی لائق تھے یقینا یہی ہماری سزا تھی اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھئے جس جس ملک نے ظلم کیا وہ سخت پکڑ میں ہے جس جس ملک نے خاموش تماشا دیکھا وہ بھی پکڑ میں ہے اور جو ملک غریب تھے جہاں بھوک ناچ رہی تھی افریقہ کے جنگلوں میں کشمیر میں برما میں شام میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا وہاں یہ وائرس نہیں گیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب معافی قبول ہونے کا وقت بچا بھی ہے یا نہیں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر شرب سے جھکا دیا سب سے خوبصورت اور قابل مخلوق آج اتنی ناکارہ ہو گئی کہ ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کو انسان کی بجائے ایک وائرس بھیجنا پڑا اے اللہ ہمیں معاف کر دے اب ہم کسی ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے یا اللہ اب ہم ظلم کو ہاتھ سے روکیں گے یا اللہ ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکیں گے یا اللہ اگر زبان سے بھی نہ بولنے دیا گیا تو ہم دل میں ظالم کو ظالم مانیں گے پروردگار ہمیں معاف کر دے ہم سے در گزر کر ہم تیرے بندے ہیں تیرے حبیب کی امت ہیں ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کردے 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 ہمیں معاف کردے